کمزور شخص جلدی معاف نہیں کرتا یہ ایک بہت بڑے ناموال شخصیت کی کہاوت ہے نیلسن منڈیلا دو دہیوں سے زیادہ وقت جیل میں گزارنے کے بعد بل آخر ساؤتھ افریقہ کے صدر بن گئے تو اپنی سکوٹی ٹیم کے ساتھ شہر گھومنے گئے اور وہیں راستہ میں ایک ہوتل میں کھانا کھانے بیٹھ گئے وہاں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنا کھانا آنے کا انتظار کر رہا تھا نیلسن منڈیلا نے اپنی سکوٹی افسر سے کہا اس شخص سے کہیں اپنا کھانا لے کر ہماری میز پر آجیا اور یہیں بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھائے وہ شخص آگیا کھانا کھانے کے دوران اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے کھانا ختم کر کے وہ چلا گیا تو نیلسن منڈیلا کا سکوٹی افسر بولا یہ شخص بیمار لگتا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے حالت بھی ٹھیک نہ تھی نیلسن منڈیلا نے جواب دیا نہیں یہ بیمار نہیں ڈرہ ہوا تھا کہ شاید میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یہ میرے ساتھ جیل میں کرنے کا عادی تھا نیلسن منڈیلا نے بتایا کہ جب میں جس جیل میں کہتا تھا یہ وہاں گار تھا یہ مجھ پر تشدد کیا کرتا تھا جب میں تشدد سے نڈھال ہو کر پانی مانگتا تھا تو یہ میرے سر پر پشاپ کیا کرتا تھا آج اس کے ہاتھ اس لیے کانپ رہے تھے کہ میں صدر ہوں اسے لگا میں انتقام لگا لیکن انتقام ایک ایسا جذبہ ہے جو قوم کی تعمیر میں مدد دینے کی بجائے سے بربادی کی طرف لے کر چاہتا ہے جبکہ سب اور صلح رحمی کا جذبہ قوم کی تعمیر میں مدد دیتا ہے نیلسن منڈیلا نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کمزور شخصیت کے لوگ معاف کرنے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں جبکہ مضبوط کردار کے لوگ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے ہیں